مدبردیش کے عرطق رازدانی اندور میں جر جر سڑکے لگاتار موت کا کارن بن رہی ہیں رنگ روڈ پر گھنڈوں کے کارن چھاترہ کی موت کو ایک سبتہ بھی نہیں ہوا کہ اب دوسرے چھاتر کی جان چلی گئی چھاتر اپنے پتا کے ساتھ نوئیڈا سے لوگ کی پڑھائی کے لیے اندور آیا تھا اندور نیماور روڈ پر حادثے میں اس کی موت ہو گئی دراصل 18 ورشی تنیش کراچ اندور کے نیجی لاؤ کالیج میں ایڈمیشن کے لیے پتا وینود کمار کے ساتھ نوئیڈا سے آیا تھا پتا کا دیواز دلے کے کننوت کے پاس پیٹھول پمپ ہونے سے وہ دوست آجائی کے ساتھ دیکھنے کے لیے گیا تھا لوٹتے وقت اندور بیتھول نیشنل ہائیوے پر نیماور کے پاس کالا فاتا میں وہ دھوار شام ایک بس نے ٹک کر مار دی دونوں گھائل ہو گئے لوگوں نے دونوں کو کننوت کے اسپتال میں بھرتی کرائے حادثے کے وقت پتا وینود اپنے پمپ پر ہی تھے وہ ترنت اسپتال پہنچے تنیشک کے سر اور سینے میں زیادہ چوٹ آنے سے خون بہنا بند نہیں ہو رہا تھا ڈاکٹروں نے کہا کہ ترنت اندور لیں جائے لیکن خراب سڑک نے سمیے پر اندور پہنچنے ہی نہیں دیا وہی مرتک کے پتا نے کہا کہ میں جب کننوت کے اسپتال پہنچا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ترنت اندور کے کسی بڑے اسپتال میں لے جانا چاہیے وہاں وقت پر علاج مل گیا تو بچ جائے گا پھر زکمی بیٹے کو ایمبولینس ملے کر اندور کے لیے نکلے لیکن راستہ اتنا گھٹیا ہے کہ ایمبولینس بھی کئی جگہوں پر بیلگاڑی کی طرح چلی جسوریا تھانے کے سب انسپیکٹر شریرام پرمار کے انسار تنیشک نویڈا کے اندو ویہار کولونی کا رہنے والا تھا پیتا بینود نے پولیس کو بتایا کہ ان کا پورا پریوار اور کاروبار نویڈا میں ہے کچھ سال پہلے کننوت کے پاس ایک اور پیٹرول پمپ ڈالا تھا تنیشک کی بوا گجرات میں جج ہے وہ بھی لوگ کر جج بننا چاہتا تھا تنیشک راستنگ تھا میرے بیٹے کا نام ایڈمیشن کرانے آیا تھا پریسٹیز لوگ کولیج میں میں اپنے پیٹرول پمپ پہ گیا تھا لے گئے اس کو سکوٹی سے اس کا بس نے ہٹ کر کے ایکسیڈنٹ کر دیا دو لڑکے چلا رہے تھے ایک ابھی ہاؤسپیٹل میں ہے اور میرے بیٹے کی ہے ڈیتھ ہو گئی ہے سر میں چھوٹ لگی تھی چیسٹ میں چھوٹ لگی تھی اس کے اس کی وجہ سے وہ ایکسپائر کر گیا میرا بیٹا ایڈمیشن لینے کے لیے آیا تھا یہاں ہاتھ نورے میں ہاتھ نورہ گاؤں میں وہاں پہ ہے ہائیوے پہ یہ پرساز یہ پرساز میں چلی جب میرے کو پتہ چلا میرے کو فون آیا کی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں پمپئی تھا میں وہاں پہنچ جا تو میرے کو پتہ چلا بچے کو لے کے چلے گئے ہسپیٹل کنوز ہسپیٹل تو میں اسی ٹائم کنوز ہسپیٹل گیا وہاں جا کے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی آرت زیادہ سیریز تھی تو انہوں نے ہاں بومبے ہسپیٹل کے لیے ان کو ریفر کر دیا وہاں تھوڑا ٹائم لگا ایمبلنس وغیرہ کرنے میں لیکن روڈ خراب ہونے کی وجہ سے کافی لیٹ آیا میرا بیٹا ہسپیٹل زیادہ بلیڈنگ کی وجہ سے اور سر میں چھوٹ لگنے کی وجہ سے میرا بیٹا چلا گیا